السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم بیئرز پارشل فریکشن چپلر فور ایکسرسائز 4.3 ریزولف انٹو پارشل فریکشن پارشل فریکشن کی فرس ٹو ٹائپز کو ہم نے فرس ٹو ایکسرسائزز میں ڈسکس کیا فرس ٹائپ تھی نان رپیٹڈ لینئر فیکٹر اور سیکنڈ ایکسرسائز میں ہم نے ڈسکس کیا رپیٹڈ لینئر فیکٹر میل وہاں پہ جو فیکٹر تھے ڈینومیڈیٹر کے ان کی ویڈیو جو تھی پاور میکسیما ون ون تھی اب جاکہ تیسری ٹائپ جو ہے اس میں ہے نان رپیٹڈ کوارڈیٹک فیکٹرز یہ جو نان رپیٹڈ ایرڈیوشیبال کوارڈیٹک فیکٹرز ہیں ان کو کیسے ریزولف کرنا ہے اور سب سے پہلے تو یہ جان لینا کہ نان رپیٹڈ کوارڈیٹک فیکٹرز ہوتے کیا یعنی نان رپیٹڈ ایرڈیوشیبال جو کوارڈیٹک فیکٹرز ہیں یہ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ پاسنگ گیون ہے تو اسی سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جیسا کہ نام سے نان رپیٹڈ یعنی غیر مقرر رپیٹ نہیں ہو رہے تو رپیٹ کونسی چیز نہیں ہوگی جس کی پاور میکسیمم ون سے زیادہ نہیں ہوگی تو ان کی جو فیکٹر کی میکسیمم باہر پاور ہے وہ ون ون ہے تو یہ نان رپیٹڈ ہے اور سیکنڈ بات اس کی ہے ایرڈیوشیبال کوارڈیٹک کوارڈ کا مطلب ہے دو دو درجی فیکٹر تو ایسے فیکٹر جن کی میکسیمم پاور دو ہوگی درجہ یعنی دو ہوگا اس کو ہم بولیں گے کوارڈیٹک فیکٹر تو ایکس کی پاور یہاں پہ دو ہے پلاس ون ہے تو یہ ایک طرح کا آپ کے پاس کوارڈیٹک فیکٹر ہے اب یہ ہو لیں اس کو بولیں گے نان رپیٹڈ ایرڈیوشیبال کوارڈیٹک فیکٹر اور اس کے ساتھ یہ ایک لینئر فیکٹر بھی آ رہا ہے ساتھ میں کوارڈیٹک فیکٹر بھی ہے اب اس کو ہم فیکٹر فارب میں کیسے ریزول کریں گے یعنی اس کو پارشل فریکشن کی فارب میں تو کونسٹنٹ کا اسمال بھی اسی سوال سے ہم آپ کو سمجھائیں گے کوئیسن کو رائٹ کر لیا اب سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا ہے لینئر فیکٹر تو لینئر فیکٹر میں ہم کیا کرتے آ رہے ہیں سنگل کونسٹنٹ رائٹ کرتے ہیں اور اس کے نیچے اس فیکٹر کو رائٹ کر دیتے ہیں سنگل کونسٹنٹ ایلیا اور اس کے نیچے وہ فیکٹر آ گیا ایکس پلس تھری اب اسی طرح لس رائٹ کریں گے اب اس کا جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہے مربس کوارڈریٹک فیکٹر کوارڈ مضلق دو ہے تو اب اس کے لئے اپنے دو کونسٹنٹ لینے ہیں ایک کونسٹنٹ میں اس کا بھی رائٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ویریبل ایکس آئے گا پلاس سی کونسٹنٹ لکھوں گا اکیلا اور اس کے نیچے یہ فیکٹر رائٹ کر دوں گا ایکس کی پاور ٹو پلاس ون تو اس طرح سے اس کو رائٹ کر لیا کونسٹنٹ کی ایلپ سے علیہ دا علیہ دا فیکٹرز میں اب اس کو آپ نے کروانا ہے ملٹیپلائنگ ملٹیپلائنگ بائے ایکس پلس تھری انٹو ایکس کی پاور ٹو پلاس ون بوڑ سائٹ اس پوری ایکویشن کو دونوں طرف ایکس پلاس تھری ایکس کی پاور ٹو پلاس ون سے ملٹیپلائنگ تو یہ آ Blizzard کا ہمارے پاس تھری ایکس منس الیون بچے گا اور جب اس سے ملٹیپلائنگ تو ایکس پلاس تھری سے کینسل ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا ایکس کی پاور ٹو پلاس ون پلس بی ایکس پلس سی انٹو یہ ایکس کی پاور ٹو پلس ون کینسل سو یہ ایکس پلس 3 آ جائے اب اس کو ہم سینڈنگ آرڈر میں پہلے رائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ایکویشن نمبر جو ہے وہ آپ ون کا نام دے دیں ملٹیپلائی کیا اے کو ایکس کی پاور ٹو کے ساتھ اے کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ون کو اور اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے سو یہ بنجھے گا بی ایکس کی پاور ٹو پلس 3 بی ایکس اور پلس سی کو ملٹیپلائی کریں گے سی ایکس پلس 3 سی اسینڈنگ آرڈر میں اس کو رینج کریں گے یہ سائیڈ او سی طرح سے 3 ایکس منس 11 3 ایکس منس 11 ایکس کی پاور ٹو یہاں بھی ایکس کی پاور ٹو یہ دو ویلیوز آ رہی ہیں سو ان کا اے آ جائے گا اور اس کا یہ ادھیسر جو ہے وہ بھی ایکس پہ جو ہے وہ کومن میں لکھیں گے اب ایکس والی ویلیوز میں 3 بی اور یہاں سے پلس کا سی اور ایکس اس کا بھی کومن ریٹ کیا اور اگین ویداؤڈ ایکس جو ہے کونسٹنٹ ویلیوز ہمارے پاس اے اور اس کے علاوہ پلس 3 سی سو یہ ایکویشن نمبر 2 بنا لی اب آپ نے کیا کرنا ہے اے بی اور سی جو کونسٹنٹ لیے ہیں ان کی ویلیوز نکال لیے تو اگر آپ کی پاس کوئی لینئر فیکٹر آ رہا ہے تو وہاں سے ڈیریکٹلی جو ہے وہاں پہ ایک ویلیوز نکال سکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے جو بھی فیکٹر ہے وہاں سے ایکس کی ویلیو لے لینی ہے ایکویل ٹو زیرو اور اسے ایکس اس ایکویل ٹو منس 3 آ جائے گا اسے آپ نے ایکویشن نمبر 1 میں لگا جائے گا اس ایکویشن نمبر 1 میں اس ایکس اس ایکویل ٹو منس 3 کو پھٹ کریں گے ہم اس کو سول کریں گے وزید سو یہ منس 3 یہاں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا منس کا 9 منس 11 is equal to a into منس 3 کا جب سکیل لیں گے پلاس کا 9 ہو جائے گا پلاس 1 اور پلاس لکھیں گے جب منس 3 یہاں لگائیں گے تو یہ پلاس 3 0 اور یہ ساری ویلیوز ہو جائے گی 0 اب اسے سول کیا منس 11 اور منس 9 منس کا 20 is equal to 10 a اب اسے a کے لئے سول کریں گے سو یہ بن دے گا ہمارے پاس a is equal to منس 20 divided by 10 10 to time 20 منس کا 2 یہ a کا انصر آگیا ہمارے پاس اب b اور c دو پہلے سبھی باقی ہیں جو ہم نے calculate کرنی ہیں اس کے لئے آپ ایکویشن نمبر 2 سے کیا کرتے ہیں coefficient کو comparison کروا دیتے ہیں by comparing coefficient by equation 2 یہاں اس equation 2 میں x پیر کا x کا یا constant کا جو جو values ہمیں required ہے ان کا ہم comparison کر لیتے ہیں left side کے ساتھ right کا کیونکہ یہ ایک identity equation ہے دونوں آپس میں hold کرتی ہیں اب x پیر کا یہاں پہ coefficient جو ہے وہ ہے a پلاس b but 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 x کی power 2 وارہ کوئی value ہے بھی نہیں so یہ equal to 0 آ جائے گا ایک factor آ گیا اور یہاں سے ہم b کی value نکال سکیں گے اگر ہم یہ بھلا factor لکھیں constant ادھر سے ہے 3 یہاں x کا دیسہ جو ہے وہ 3 b plus c اور اس side پہ کیا ہے equal to 3 اب دیکھیں a already ہم نے نکال لیا ہے minus 2 اب یہاں اس کی value minus 2 use کریں گے so یہ b is equal to 0 اور یہاں سے b کے لئے اس کو solve کیا so یہ b is equal to 2 آ گیا اب یہ b کی value 2 جو ہے اس equation میں use کرتے ہوئے یہ 6 ہو جائے گا 2 value لگا دی plus c is equal to 3 اور c کے لئے اس کو solve کریں گے 3 minus 6 ہو جائے گا اور مزید یہ ہمارے پاس آجے گا minus 3 so اس طرح سے ہم نے a کی value نکال لی سب سے پہلے یہاں سے یہ آ گیا minus 2 b آ گیا 2 اور c آ گیا minus 3 اب یہ تمام values ہم جہاں لے کر چلے تھے questions کو a b c constant ہم نے let کیے تھے وہاں ان کو write کروا دیں گے so question کو write کر لینا ہے 3s minus 11 divided by s plus 3 into x کی پاور 2 plus 1 اور equal میں a constant کی value ہم نے نکال رکھی ہے minus کا 2 so minus 2 by x plus 3 اور again plus b کی value ہم نے پاس 2 ہے so یہ 2 آ جائے گا اور اس کے ساتھ variable x آ رہا تھا اور c کی value minus 3 upon x کی پاور 2 plus 1 فیکٹر آ جائے گا so یہ ہمارا required ہے وہ partial fraction اس کی آ چکی ہے یہ اس کے کیا ہے partial fractions دونوں لہذا لہذا سے اگر ہم discuss کر رہیے تو یہ fraction کو ہم نے 2 parts میں لہذا لہذا write کر دیا ہے تو یہ question number ہمارا 1 complete ہو گیا اس کا question number second ہے same اسی طرح سے values given 3x plus 7 divided by x square plus 1 into x plus 3 same question number 1 جیسے justice کی اوپر والی values اس نے change کی ہیں میچھے same factor ہے اور ان کو تھوڑا آگے پیچھے لکھ دی ہے پہلے x square والا کر دیا اور x plus 3 بعد میں write کر دی ہے تو اسے ہم steps کریں گے یہاں پہلی بات یہ fraction جب یہ proper میں ہوتا directly اس کو write کرتے ہیں تو یہ بات تو لازمی چیک کرنی ہے آپ نے کوئی بھی type factor کی آپ نے سب سے پہلے اس کو proper دیکھنا ہے proper ہے یا improper پر ہے تو یہ first step پر ہے اب اس کو write کرنے کے لئے ہم سب سے پہلا factor دیکھیں x square plus 1 یعنی یہ quadratic factor ہے اب اس کے لئے دو constant لینے پہلے constant کے ساتھ variable لگ آنا ہے دوسرا constant آپ نے اس طرح ساتھ میں single constant کو ای add کر دیا ax plus constant اوپر اس کے write کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے multiply کروا دینا ہے آپ نے اس پوری کو LCM کے ساتھ multiplying کریں گے multiplying by x 2 plus 1 into x plus 3 both side throw out equation کو multiply کرنے سے یہ ہمارے باقی بچتا ہے 3x plus 7 اور equal میں آئے x plus b into یہ دونوں cancel ہو کر x plus 3 اس کے ساتھ آئے گا plus c x plus 3 cancel ہو جائے x 2 plus 1 equation number 1 آگ again اس کو ascending order میں لکھنا ہے تو multiply کریں ax 2 plus 3 a आ دے گا अब b کو मड़ دے کیا تو یہ bx plus 3b plus cx 2 plus c آ جائے اور 3x plus 7 اس طرح سے again 3x plus 7 is equal to x x آ دے گا اور یہ 3 3 ax آنا تھا یہاں پہ یعنی ax 2 اور 3 ax 3 ax sorry یہاں x वाली values یہاں سے 3 a plus b اور یہ plus 3 a plus b اور اس کا لئے x common اس کے بعد b x کی کون سی ہیں یہاں سے 3 b آ جائے گا اور plus c so equation number 2 بن گئے اب direct पे यह एक linear factor है वहाँ से निकाल सकती है हम क्या करें equation number 1 है x is equal to minus 3 x is equal to minus 3 equation number 1 मे लगा दें और इस solve करवा दे so यह minus 3 लगा लगा इस सरफ plus 7 equal मे जब minus 3 लगा यह सरा factor 0 हो जाए गा और वहाँ से आजए minus 3 square 9 plus 1 10 c ठीक है direct minus solve कर दिया minus 3 square 9 plus 1 10 कर दिया और minus देगा और इसको जब simplify किया minus 1 upon 5 जो है इसका answer अब c की value हमरे बास आगे है minus 1 upon 5 और बाकि constant A भी उनकी value करने के लिए हम यहाँ equation number 2 से x square और x equation का वाजना करेंगे by comparing coefficient of x square and x in equation 2 सो यहाँ पे x square का जो coefficient है वो है a plus c और इकल में यहाँ पे x square का coefficient नहीं है सो 0 आ जाएगा और x वाला जो coefficient है 3 a plus b और इकल में x का coefficient हमारे बास 1 upon 5 प्लस b अब यह एक value हम इस equation में लगा जो यह बंदेगा 3 by 5 3 बंद 3 और 5 प्लस b is equal to 3 अब इसको मजी solve किया b is equal to 3 minus 3 upon 5 और यह b आ आदेगा 12 by 5 और c हमारे पास जो है minus 1 upon 5 और a 1 upon 5 अब इन तमाम values को हम starting में लगा देगे तो आपन equation को इस तरह write कर ले 3 x plus 7 और upon x square plus 1 into x plus 3 अब आप आपने 5 और इनके नीचे factor था x 2 plus 1 plus लिखेंगे c की value minus 1 upon 5 और नीचे क्या x plus 3 अब इसको मजीद हम थोड़ा simplify करेंगे यह LCM इनका बने गा 5 और वो नीचे आजाएगा तो यह x plus 12 बचेगा और यह 5 LCM यह नीचे यहा इस factor के साथ लिखेंगे x की power 2 plus 1 आजाएगा और यह plus minus minus यह 1 upon 5 यह 1 उपर 5 यह नीचे factor के साथ यह मंड़ बड़े हो जाएगा yes plus 3 तो यह हमारा required यह आजे इसका answer question बटू का thank you for watching Allah फेज